اسلام علیکم اچھا کل کی جو ہماری ویڈیو تھی بلکہ ایک دو دن پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس چیز کے اوپر کہ ہم پبلیشر راکٹ کو یوز کرتے ہوئے کیسے بنا سکتے ہیں اپنی ان انیشیس کو کیسے ہم ٹھونک سکتے ہیں ایسے کیورڈ جس میں کمپیٹیشن کام ہے ڈیمانڈ چاہتا ہے اور اس پہ ہم اپنی بکس کو بنائیں اور پھر ان ٹاپٹس پر بکس بلانے کے بعد ان کو ہم لانچنگ میں لے کے جائیں اور ایمازون کے تھو ہم لوگ اپنی کرننگ کو ہم پتلا بڑھائیں تو ایک ہی ویڈیو تھی اس پہ ہم نے کہا دیکھا تھا کہ کیورڈ ہم نے کیسے سرچ کیا یہ وہی والی سکرین ہے جو کہ پچھلی ویڈیو میں تھی اور اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے کیورڈ تو ہم نے سرچ کر لیا یہ ریچیل کیورڈ آپ دیکھیں کوڈک بک فور کریڈس کے ایج فائیو تو سیون اس کا ممیم چیک کرنا ہے کہ اس کا جو کمپیٹیشن ہے وہ کیا ہے کمپیٹیشن میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا جیسے ابھی ہم یہاں پہ کمپیٹیشن میں گئے تو ہمیں یہ دیکھا کہ یہ بہت ساری بکس یہاں پہ نیچے آ رہی ہیں جو کہ اس مین کیورڈ کے اوپر مختلف جو آتھرز ہیں اب جیسے مین جو تھیم ہے یعنی جو کمپیٹیشن کی جو مین تھیم ہوتا ہے کہ اس مین کیورڈ کے اوپر کتنی بکس ہیں پھر دیکھیں کوڈنگ بک فور کیڈس پائیو سکس سیون یہ سٹیم کے اوپر ہے پھر ڈائنو سار کوڈنگ بک فور کیڈس ایج فائیو سکس سیون اسی طرح نیچے یہ پوری ایک ایٹیل اس کی جا اس میں آپ کے سامنے یہاں پہ آ رہی ہے اور اس کو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے نا مطلب کون کون سیسٹ میں آتھرز ہیں جن کی بکس ہیں جیسے اب یہ دیکھیں جو بک ہے اس میں آتھر نیم آ رہا ہے جولیر ڈریم کا اس کی ایج یہاں پہ آ رہی ہے اب یہ آپ مت سمجھے گا کہ یہ جو ایج ہے یہ اس آتھر کی ہے یا اس خاتون کی ایج ہے یہ ایج ہے اس بک کی یعنی اس بک کو ایمازون پہ لانچ ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے تو یہ اس کو 359 ڈیز مطلب اس کو ون ڈیئر آلیڈی ہو چکا ہے اس کے بعد یہ نیچے دوسری بک بھی جولیر ڈریم کی کچھ سو ستائیس دن ہو چکے ہیں بی ایس کو بھی ہو چکا ہے بی ایس آر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا دیکھیں آپ کی بنتا ہے کوئی دو لاکھ ستر ہزار آٹھ سو سات جو کہ ویسے کافی ہائی ہے اور بی ایس آر کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو بی ایس آر کیا وہ اٹلیسٹ آپ کا ملیشن ہو جائے گی نمبر آف پیجز اس بک کے کتنے ہیں ون فور تری اس کے بھی ون فور تری اور ان سے چیزی بھی ڈیٹیلز آپ کو مل رہی ہیں مختلف ان کے جو نمبر آف جو پیجز ہیں وہ کو دکھائی دے رہے ہیں اگر اپنی ٹارگٹنگ اگر اس نے اپنے ایڈز اگر یہ بطلب اگر اس کے ایڈز اگران ہو رہے ہیں تو اس میں نے کون کون سے کی ورڈ ٹارگٹ کیا ہے تو اس میں سوال نمبر آف پیجز انٹھوں گیا نمبر آف پیجز ڈی اپر آ المíciaعملہ دین ملف ان ٹائن ٹائن ڈ dist تاکہ ایمازون بیسٹ سیلنگ رینک اکارڈن ڈیلی سیل آف بک یہ بیسٹ سیلنگ ریک ہے اور اس کی ایسٹ ڈیلی سیل اس بک کی اتنی ہے ٹھیک ہے مطلب ایٹین ڈالرز جو ہیں وہ اس کی ڈیلی سیل ہو سکتی ہے ایمو سیل کا مطلب ہے منتلی سیل تو یہ منتلی سیل کتنی ہے ون سیون نائی جو کہ یہ بہت کم ہے اگر پاکستان کے لیان سے دیکھیں تو شاید آپ کو پیمتیس چالیس ہزار روپے شاید آپ کو مل جائے اس طرح کی بک ہی سیل کرتے ہو لیکن یہ بہت کم ہے نیچے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں ایک تو ان کا بی ایس آر بھی بہت کم ہے پینتالیس ہزار چھپن اٹھائیس ہزار ایک سو تیرانوے مطلب یہ کافی کم ہے اور ان کی سیل بھی آپ دیکھیں سیون پوائنٹ نائن بک کی کاؤس ہے اور تھرڈی تھری ڈالر اس کے سیل ہے مطلب آٹھ ڈالر اگر تو فور بوکس تقریباً اس کی جو ہے وہ مطلب بکری ہیں سیون فیوٹی سکس ڈالر اس کی منتلی سیل ہے نیچے دیکھیں انچے اس کی سیل بہت زیادہ تیریس ہزار پانچ سو چالیس سو کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ٹاپک آپ سرچ کریں جو کمپیٹیشن آپ نے بھی یہاں پہ دیکھا مختلف بکس کا ایک چیز ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو کمپیٹیشن ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر جو کمپیٹیٹر ہے آپ کا اس کی بک کو لانچ ہوئے کم ٹائم ہونا چاہیے اس کی بک جو ہے وہ زیادہ ٹائم اس کو لانچ ہوئے نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ آپ بھی پھر ایک نئی سیل رہے تو آپ کو بھی تھوڑا کمپیٹیشن میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا تو یہ کمپیٹیشن آپ نے دیکھ لیا اب اسے اگلی جو ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے کہ ان کی جو بکس ہے وہ کن کیٹیگریز کے اندر فال کرتی ہیں ٹھیک ہے اب اس پیسیوک بک کی کیٹیگریز آپ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتایا کہ یہ کن کن جو کیٹیگریز کے اندر انڈرول ہے اور آگے آپ دیکھ سیل ٹو نمبر ون اور سیل ٹو نمبر ٹین اور سو آن سیل ٹو نمبر ٹین کا مطلب ہے کہ نمبر آف کاپیز آپ کی بک کی سیل ہوں گی تو اس کیٹیگری میں آپ اس نمبر پر پہ پہنچ سکتے ہیں نمبر ون پہ یعنی اس کیٹیگری میں اگر آپ کوڈنگ بک فور کٹس بک نکال رہے ہیں تو آپ کی نمبر آف کاپیز ڈیلی بائیس بکس بکیں گی تو آپ نمبر ون پہ پہ پہنچ سکیں گے یعنی بیس سیلنگ رینگ آپ کو مل جائے گا اگر آپ بارہ کاپی آن ڈیلی سیل کریں گے تو آپ نمبر ٹین پہ پہنچیں اسی طرح ایک اور یہ کیٹیگری اچھی کیٹیگری آ رہی ہے نمبر ٹو پہ اس میں آپ گیارہ بک پیچیں گے تو آپ نمبر ون پہ آ جائیں گے ایک بک آپ کی اگر سیل ہوگی تو نمبر ٹین پہ آ جائیں تو یہ کیٹیگریز بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں آپ کی بک کی سیل میں اگر آپ کی جو بک ہے وہ اگر پروپرلی انڈرولد ہے جو کہ ریلیونٹ کیٹیگریز ہیں آپ کی تو آپ کو اچھی سیل مل سکتی ہے مارکٹنگ اگر ہم پوری لسٹ نکالنا چاہیں کہ یہ ساری جو بکس ہیں یہ اپنی کیٹیگریز کے اندر انڈرولد ہیں جا کون سی کیٹیگریز ریلیونٹ ہیں تو آپ اس میں جائیں گے انلیش تک کیٹیگریز اور یہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دے گا کہ اتنی یہ کیٹیگریز ہیں اس نیش سے ریلیونٹ اور اگر آپ نے اس کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے اس کے مطابق کون سی کیٹیگری کو چوز کرنا ہے یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو سکتا ہے اس کی لسٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں اپنے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں بیک پہ ہم جائیں گے ایکسپورٹ کمپیٹیشن ڈیٹا اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بتا دے گا کہ میں نے کہاں پر آپ کی جو بکس ہیں وہ کہاں پر جو یہ جو لسٹ ہے یہ کہاں پہ آپ نے سیل کرنی آپ نے سیو کرنی تو وہ سیو ہو جائے گی تو اس ویڈیو میں ہم ہم نے پہلے کی ورڈ کو سرچ کر لیا تھا پچھلی ویڈیو میں اس کے بعد ہم نے یہ جو یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین ٹیو ٹیب ہے اس کو ہم جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کمپیٹیشن انیلائزر اوپن ہو جائے گا جس میں مختلف آتھر کی اس ریلیون ٹاپک سے جو ہم نے یہ سرچ کیا اس پہ ان کی بکس ہیں اور ان کے پورے سٹیٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک ایڈیا ہو جائے کہ مارکیٹ میں کمپیٹیٹرز کیا بیچ رہے ہیں ان کی پرائشز کیا ہیں ان کی ڈیلی سیل کیا ہے ان کا اے بی ایس آر کیا ہے ایمازون بیس سلنگ رینک کیا ہے اور آپ کو کتنا کمپیٹیشن فیس کرنا ہوگا اگر آپ ان کیٹیگریز کے اندر جائیں گے کتنی نمبر آب بکس آپ کی بکنگی تو آپ نمبر ون پر پونٹ سکتے ہیں کتنی نمبر آب بکس آپ کی ڈیلی بکنگی تو نمبر ٹین کیا پونٹ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیٹیگری آپ کی ریسرچ ہوتی ہے اپنی نیش ٹاپک سے ریلیونٹ کیٹیگری ہوتی ہے اس کو اگر آپ نے سیپریٹلی جا کے سرچ کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے جو میری نیکس ویڈیو ہوگی اس کا بھی آپ لوگوں نے کسی طریقے سے آپ نے ویڈ کرنا ہے انشاءاللہ اور وہ ویڈن آ ڈے اور ٹو انشاءاللہ وہ بھی لانچ ہو جائے گی اور وہ میرے یوٹیوب کے جو جو چینل ہے اس پر اپ لوڈ ہو کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت جل مل جائے گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ اللہ حافظ